موسیقی پہلے اپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو اگر ہم اس شہر یعنی کہ کراچی شہر کی موجودہ آبادی کی بات کریں تو کراچی شہر کی موجودہ آبادی تقریبا 14.91 ملین بتائی جاتی ہے اور یہ وہی شہر ہے جس میں تقریبا 3.6 ملین ریجسٹرڈ ویکل شامل ہیں جس میں 2.7 موٹر بائٹ شامل ہیں اس وقت ہم امپریس مارکٹ صدر کے اندر موجود ہیں یہ وہی مارکٹ ہے یہ وہی شہر ہے جس کو تقریبا 5.000 مختلف ویکلز روز استعمال کرتے ہیں جس میں ٹراول بسز شامل ہیں ٹراکس بائکس اور کارڈ شامل ہیں اور یہ وہی مارکٹ ہے جس میں مختلف اوقات میں تقریبا 10.000 مختلف ویکلز نو پارکنگ کے اندر پارک کی جاتی ہیں اس کے لیے ایک پورا مافیا کام کرتا ہے وہ آپ سے تھوڑا سا اماؤن لیتا ہے کچھ پیسے لیتا ہے اور آپ کو نو پارکنگ میں پارکنڈے کی اجازت دیتا ہے آج سے تقریبا 11 سال پہلے یعنی کہ 2008 کے اندر اسی مسئلے کے حل کے لیے ایک پارکنگ پلازا تعمیر کیا گیا اس وقت کے میئر مصطفیٰ کمال کی لیڈرشپ کے اندر یہ تعمیر کیا گیا جس کی لاغت تقریبا 700 ملین بتائی جاتی ہے آپ میرا کب میں دیکھ سکتے ہیں یہ وہی پارکنگ پلازا ہے جس پہ 700 ملین لگائے گئے صرف ٹرافک کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے لیکن آج تقریبا 11 سال ہو چکے ہیں 2019 کے اندر بھی اس مسئلے کا حل نہیں کیا جا سکا آج بھی پارکنگ کا مسئلہ جو کا تو ہے یہی سوال ہم شہریوں کے درمیان یہاں کے جو رہائش پذیر ہیں یہاں کے جو کاروباری افراد ہیں ان کے پاس لے کے چلتے ہیں کہ ان کو کن مسائل کا سامنا ہے جب نو پارکنگ اندر ان کی دکانوں کے سامنے مختلف گاڑیوں کو پارک کیا جاتا ہے تو کتنا زیادہ ان کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے آئیے ہمارے ساتھ آپ کا نام سید محمد تاہیر علی سید محمد تاہیر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کب سے آپ کی دکان یہاں پہ موجود ہے کب سے آپ یہاں کام کر رہے ہیں مجھے تقریبا 27 سال کا عرصہ ہو گیا 27 سال یعنی کہ تقریبا 3 دہائیاں ہونے والی ہیں صدر مارکرٹ یہ واحد مارکرٹ ہے کہ جہاں آپ پہ دہائیاں گزر چکے لیکن پارکنگ کا مسئلہ حل نہیں کیا جا سکتا پارکنگ پلازہ بھی تعمیر کیا کیا لیکن حل نہیں کیا جا سکتا آپ کے اس میں کیا رہے ہیں میری ساتھ میں یہی رہا ہے کہ یہاں پر گورنمنٹ کو چاہیے کہ قریب سے قریب اس مارکرٹ کے حساب سے جو آنا پارکنگ کا کچھ حساب کو بنایا جائے بس کرنے سامنا یہ مارکرٹ یہ توڑے گئے دی پارکنگ پلازہ بنا دی لیکن پارکنگ کیلئے کوئی ابھی تک انتظام نہیں ہے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی دکان کے سامنے جو ہے مختلف بائٹس کھڑی کی جاتی ہیں پارک کی جاتی ہیں جس کے جب کسٹمر آپ کی دکان تک آتا ہے تو اس کو بڑی ناراضگی ہوتی ہوگی اس حوالے سے تو آپ کچھ اگام کروانا نہیں چاہتے نہیں کسٹمر کو اس میں پریشانی نہیں ہے کسٹمر کو یہ پریشانی ہے کہ پہلی رو کے اندر سے بھی اس کی موٹر سیکل اٹھا کر لے کر چلے جاتے تو یہ چیز غلط ہے ہاں اگر وہ روڈ کے اوپر موٹر سیکل کوئی کھڑی کر رہے تو گفتی گاری اٹھائی جائے پہلی لائن کے اندر سے گاری نہیں اٹھائی جائے جگہ ماشاءاللہ یہاں پر بہت ہے ساتھ ایریا ایمپریس مارکٹ انچارج شبکت صاحب موجود ہیں یہ زیادہ ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں کہ ایمپریس مارکٹ میں جو پارکنگ کا جو مسئلہ ہے وہ اب تک حل نہیں کیا جا سکتے ہیں اس کی کی کیا وجوہات ہے اسلام علیکم شبکت صاحب آپ زیادہ بہتر ان چیزوں کو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ جو پارکنگ کا مسئلہ ہے پارکنگ پلازا بننے کے باوجود بھی اس کو حل نہیں کیا جا سکا آپ کی کیا رہا ہے بات یہ ہے کہ پارکنگ پلازا میں اس وقت تقریباً پانچ سو کے قریب کاریں پارک ہو سکتی ہیں اور وہ ہم نے بقاعدہ پوری تصدیق کی ہے وہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں موٹسیکلیں بھی پانچ چھ سو موٹسیکل ہیں جو گنجائش ہے وہ بھی کھڑی ہوتی ہیں مگر اس کے باوجود یہ امپریس مارکیٹ ستر ایریا بہت کنجیکشن ایریا ہے ٹریفک دن بہتی جا رہی ہے گاڑیاں بہت زیادہ ہیں اصل اس کا طریقے کا یہ ہے کہ جتنی بھی بیلڈنگیں ہیں اس میں پارکنگ کا مسئلہ حل ہونا چاہیے تاکہ گاڑیاں جہاں بیلڈنگ میں لوگ شاپنگ کے لیے آتے ہیں شاپنگ سینٹر میں وہیں پارکنگ ہو اور آسانی سے وہ گاڑیاں اندر پارک کریں ورنہ تو اگر پارکنگ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو اسی طریقے سے لوگ روڈ پر کھڑی کریں گے ہم لفٹنگ سے اٹھاتے ہیں لفٹر سے جتنے ہی ملک ہو سکتا ہے ہمارے سے یہ جو صدر مارکٹ ہے یہاں پہ جو ہے ایک بڑا مسئلہ ایک بڑا مسئلہ پہ سب سے پوچھناوں ایک بڑا مسئلہ پارکنگ کا مسئلہ بدائے جاتا ہے کچھ پیسے لیے جاتے ہیں اور نو پارکنگ کے اندر جو ہے گاڑی پارک کرنے کے اجازت دی جاتے ہیں آپ کیا رائے رکھتے ہیں سوالے سے یہ کو اصل کہ یہ غلط ہے پارکنگ دینے چاہیے کیوں چاہیے لوگ سوڑا کے لیے شاپنگ کے لیے آتے ہیں پارکنگ نہیں ہوتے ہیں لوگ کو بہت مشیلات ہوتے ہیں اگر یہاں ایک بچاس روپے سو روپے کا لے لیتے ہیں وہ جب پچھے دیکھتے ہیں گاڑی اٹھا لیتے ہیں وہ بیچارہ اوپر ایڈیت آنے چلی جاتا ہے دوڑا ہی سو روپے سے لے لیتے ہیں یہ غریب لیوک کے لیے ایک ایسا مینگ آئی ہے اور یہ بھی ہوتے ہیں غریب کے لیے جینے بڑا مشکل ہوتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے ان کو پارکنگ ہونا چاہیے کہ وہ صدر کراچی کا دل ہے اب جو دل میں جب پارکن نہیں ہوتا ہے بڑا افسوس کا بات ہے ابھی کچھ ٹائم پہلے انکروچمنٹ کی گئی تھی دکانیں جو ایکسرا نکلی ہوئی تو ان کو توڑا گیا تھا اس کے بعد بھی پارکنگ کا مسئلہ حل نہیں ہوا کیا کہتے ہیں پارکنگ پلازا تو ایک بنا ہوا ہے وہ سامنے پر یہ لوگوں کا اپنا غلطی ہے عوام کا اپنا غلطی ہے ان کو چاہیے اپنا پارکنگ پلازا بنا ہوا ہے اس میں کھڑا کریں لیکن آج سے تقریباً گیارہ سال پہلے آپ جو پارکنگ پلازا کی بات کریں وہ بودھ بنگلے کا منظر پیش کرتا ہے کوئی اپنی لاکھوں کی گاڑی کیا مہا پہ کھڑی کر کے جو ہے جا سکتا ہے نہیں اب یہ تو گورنمنٹ کا اپنا غلطی ہے اس کو بودھ بلازا بنایا ہے یہ تو عوام کا کوئی غلطی نہیں ہے گورنمنٹ کا غلطی ہے اس میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو دوبارہ ریکار کر دوبارہ صحیح بنا لیں اس میں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کے علاوہ لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی گاڑی کو صحیح جگہ پہ پارک کریں لوگوں کو چاہیے پر جگہ نہیں ہے تو لوگ کہاں کھڑا کریں ظاہر سی بات ہے جگہ ہوگا تب کھڑا کریں گے صحیح جگہ پہ پوری ایریا میں کوئی پلازا نہیں ہے کوئی پارکنگ پلازا بنا ہوئے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو دوبارہ ٹھیک کرائیں ایڈی گا آپ کیا کہتے ہیں بس یہ اور ہم کیا بولے گا ہر جگہ میں تو بھئی چھوڑا چھوڑا پارکنی ہے یہ تو آزاد ہے حال ان کی در ہے بھئی یعنی کہ اس کا کوئی حل نہیں ہونا چاہیے جیسے پاکستان بنا ہے تب سے لے کے اب تک یہ مسئلہ ایسی چلتا رہے اب یہ جو نیا قانون آدھے اس میں غریب پریشان ہو دے جو پورانا قانون ہے ہم لوگوں کا اوپنسن ہے نیا قانون میں کونسا خوشی ہے تم خوش ہے تم بھی نہیں خوش ہے بھائی وہی پورانا چاہیے جگہ جگہ پارکنی وہی صحیح ہے بھائی ہم لوگوں کا وہ پورانا پاکستان صحیح ہے نیا نہیں چاہیے اچھا ڈی کے بہت شکریہ بات کرنے کے لئے بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام جنا آپ کا نام آدم آدم کاندھب یہ بتائیے کہ آپ اس وقت صدر مارکٹ کے اندر موجود ہیں امپریس مارکٹ کے پاس یہ وہ مارکٹ ہے جس میں پارکنگ پلازا تعمیر کرنے کے باوجود بھی پارکنگ کا مسئلہ حل نہیں کیا جا سکا آپ کیا رہے رکھتے ہیں بھائی دیکھو نا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ حل ہوتے ہیں پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے حل تو ہوتے ہیں عمومن گورمنٹیں نہیں آتی ہیں اس کا حل کرتی ہیں لیکن کچھ ٹیم پاس جب ہے پھر ویسے کا ویسے ہی ہو جاتا ہے اب ہم کیا کہیں اس بارے اچھا آپ کی کافی سائز میں بڑی بس ہے تو آپ کو مسئل کا سامنا نہیں ہوتا کہ جو سفر دو منٹ میں تیہ ہوتا ہے وہ دس منٹ لگتے ہیں یہاں ایسا ہی ہے ٹیم پاس سفر میں بھی ٹیم لگتے ہیں ایدن بیمارہ زیادہ خرچ ہوتا ہے وقت بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے تو پاسمانگی میں ہے نا اس حساب سے ٹیم پاسمانگی میں جا رہے ہیں نقصان میں جاتے ہیں اس کا جمہ دار کو انہیں حکومت یا عوام پاس کچھ عوام بھی ہے کچھ حکومت بھی ہے پارکنگ کا مسئلہ تو اب دیکھو نا یہاں پہ اگر چھے چھے فوٹ کے ٹیے لگ جائیں گے چھے چھے فوٹ کے ٹیے لگ جائیں گے تو روڈ بالکل جام ہو جاتا ہے بالکل گریپ ہی جام ہوتا ہے اب ٹیے ایک مستقل مزاجی نہیں ہے مستقل کچھ بھی نہیں ہوتا ٹیے لگ گئے اس کے بعد ایسے کیم سے آئی ہٹ گئے کیم سے آگے سنگل تک مہنچتی ہے ٹیے ہٹ جاتے ہیں ہم بھی نا جائز بیٹے ہیں آگے ہم نے بھی جو نکال ہے میں نہیں کہتا ہم صحیح ہیں ہم بھی غلط ہیں ہمیں بھی ایک دور طریقہ ہو کہ ہمیں بولیں یہاں تک میں تین پھوٹ تک آگے رہو آپ ہم تو ہم بھی اپنے سیٹنگ سے ساتھ سکریں گے لیکن ہمارا کیا ہے کہ ٹیے لگ جاتے ہیں آگے تو ہم کہتے ہیں مستقل رہتا ہی نہیں ہے آگے خودپاہ تک مہنچے آگے سنگل تک مہنچے پولیس والے کمسی والے اس کے بات سارے ٹیے لگنا شروع ہو گئے تو ہم کیا کرے ہم بھی کہتے ہیں ہم بھی بھاہر آئیں گے جب ٹیے لگ جاتے ہیں مستقل کچھ بھی نہیں ہوتا مستقل کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کسٹمر جب آپ کی دکان تک آتا ہے تو وہ شکایت نہیں کرتا کہ کتنی گاڑیاں بائکس آپ کی دکان کے سامنے شاملے پہنچنا ہی مشکل ہے کسٹمر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کسٹمر صرف اتوار کے اتواری آتا ہے وہ شکایت کرتا ہے کہ اتوار کو کھلا ہوتا ہے روز ویڈا روڈ بغیرہ ڈیرش کم ہوتا ہے ٹیے لگ ریفک نہیں ہوتا تو آرام سا گاڑی میں آ جاتا ہے باکہ آپ ٹیے لگ جاتے ہیں ٹیے لگ جاتے ہیں کہ آنکہ ٹیہ لگ جاتے ہیں آنکہ بائکے بغیرہ کچھ بھی کسٹمر شکایت کرتا ہے کتنی دفعہ رش میں لوگوں کے بٹھ میں چھوڑی ہوئے موبائل چھین کے بھاگے یہ صرف ٹریک کی وجہ سے ہے اب اس کا ان لوگوں کا مستقل ہے ان کو حل نکالنا چاہیے کہ تھیے نہ لگیں یعنی کہ ان کو اور جگہ دے دیں مستقل کے لیے کیا کریں ہم سب مجبور ہے ایک دیو سنتیار چلے تھیے اپنی جگہ پہ ہیں لوگ شکایت کرتے ہیں آپ بھی اپنی غلطی کو مانتے ہیں کہ ہم نے بھی جگلتی کرتے ہیں اس کی ذمہ دار یعنی کہ میں سو فی سب کہہ سکتا ہوں کہ عوام ہی ہے یا حکومت ہے عوام بھی ہے اب دیکھیں نا اوپر سے ہی چلتا ہے حکومت اگر ٹائٹ ہوگی حکومت کا اگر ٹائٹ ہوگی بلکل اگر مستقل کرے گی کہ آپ نے اس سے بھارا نکالنا ہے نہیں ہے لیکن کیا ہوتا ہے جب قانون بنا دیتے ہیں نا تو قانون کی بازداری نہیں ہوتی ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا آپ نے سنا کہ کچھ عوام کی رائے یہ ہے کہ لوگ اس میں خود ذمہ دار ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ کی ایم سی اس کی ذمہ دار ہے وہ پیسے لے کے جو ہے وہ ٹھیوں کو ٹھیلے والوں کو اجازت دیتی ہے وہ روڈ پہ جو اپنا کاروبار کر سکے بہر حال اگر آپ کو ہمارا یہ اپیسوڈ پسند آیا تو آپ ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا ہم آپ کے لیے بھی ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں کہ پارکنگ کا جو مسئلہ ہے اس کا ذمہ دار کون ہے کیا حکومت اس کی ذمہ دار ہے کی ایم سی اس کی ذمہ دار ہے یا پھر عوام خود اس کی ذمہ دار ہے میں ہوں آپ کا مہزمان سعید حسین ویڈ کیمروین محمد عزیق اور پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ اللہ حافظ